بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت پھر میں ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں جمشید انساری بہت شکریہ جمشید انساری ہے آپ کے ٹائم کا سب سے پہلے جمشید انساری لازٹ ٹائم کیوں کہ ویڈیو میں کچھ ٹائم کی کمی کے ورے سے ہم بات اپنی پوری نہیں کر سکے تھے آج میں چاہوں گی اسی بات کو لے کے ہم آگے بڑھیں تو جو اپنے مذہبی سیاسی جماعتوں کا ذکر کیا تھا کہ ان میں تضادات پائے جاتے ہیں ان میں آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بھی بات کی تھی تو ابھی مولانا فضل رحمان صاحب پھر ایک دفعہ ازادی مارچ مذہب کے نام پہ لے کے آ رہے ہیں تو اب مزید تضادات جو پہلے بتانا چاہ رہے تھے لیکن ٹائم کی کمی کے ورے سے نہیں بتا سکتے آج ان پہ روشنیں ڈالیں پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہر ہے سب تضادات کا اہاتہ کرنا تو اس ویڈیو میں بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ اس پہ تو ایک زخیم کتابیں پوری کی پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہے تو مختصر وقت میں تمام جو واقعات ہیں جو تمام تضادات ہیں ان کا اہاتہ نہیں کیا جا سکتا لیکن میں کوشش کروں گا وقتاں فوقتاں اپنے ناظرین جو ہے ان کے سامنے اور میرا مقصد ہی صرف اتنا ہے کہ ان کے میں فکری طور پہ ان کو اتنا سٹرانگ کر سکتا ہوں یہ ان جو نائنٹین سیونٹی سے جو ہر الیکشن سے پہلے ہر الیکشن سے پہلے ہر پانچ سال بعد یہ جو دو تین مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ہماری ایک ہی نعرہ لے کے پورا اپنا جو الیکشن کمپینئے وہ چلاتی ہیں پورا اور ہر پانچ سال بار نائنٹین سیونٹی میں پاکستان کے پہرے الیکشن ہوئے تھے اور اس وقت سے لے کہ آپ تاریخ پڑھ لیں آپ پوری ہسٹری پڑھ لیں کہ یہ جو دو تین مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ہمیشہ یہی نعرہ بلند کی ہے ہمیشہ ایک ہی نعرہ یعنی وقت گزرتا گیا زمانے میں جدت آتی گئی ہے ہر دور کے تقاضے جب دور گزرتا ہے تو اس کے تقاضے بدلتے گئے لیکن ان کا نعرہ وہی ایک مستقل جا ہوا کیا اب اس الیکشن سے قبل مرانا فضل عمان صاحب کے اور جو جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں ابھی سراز اللہ صاحب ان کے چند بیانات میرے سامنے مرانا فضل عمان صاحب کے بیانات آپ کو سناتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ سیاست پر غیر مذہبی قوت قابض ہیں پہلا بیان ان کے سامنے میرے یہ موجود ہے دوسرا بیان ہے ان کا کہ غیر مذہبی قوتوں کو غیر مذہبی سیاسی جماعتوں کو وارڈ دینا اسلام میں حرام ہے یعنی کہ غیر مذہبی قوتیں یعنی کہ غیر مذہبی سیاسی جماعتیں پاکستان ظاہر پاکستان کے الیکشنز کی بات ہو رہی ہے نا اور یہ الیکشن کمپینی یہ جو 2018 کا الیکشن تھا اس سے پہلے کہ یہ دونوں بیانات ہیں مرانا فضل عمان صاحب کے تو دیفنیٹلی پاکستان میں کہیں برطانیہ کی یا کسی اور ملک کی سیاسی جماعتیں آکے تو الیکشن میں ایسا نہیں لے رہی تو انہی یعنی پیپرس پارٹی اور پی ایم ایل این کی وہ بات کر رہے ہیں اور ساتھ این پی ایتین چار جماعتیں شامل کر لیں تو ان کے بارے میں وہ اپنے جو اس جلسے میں موجود جو ان کے عوام تھے جو لوگ تھے جو ان کو سن رہے تھے مرانا فضل عمان صاحب کو وہ یہ بقاعدہ گویا زبانی طور پر یہ فتوہ دے رہے ہیں ریٹن نہیں ٹھیک ہے زبانی طور پر یہ فتوہ دے رہے ہیں کہ ان سیاسی جماعتوں کو ان غیر مذہبی قوتوں کو ووٹ دینا حرام ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ پانچ سال ہر پانچ سال بعد تسلسل کے ساتھ آپ یہ باتیں سنیں گے جماعت اسلامی بھی سراد الحق صاحب کے ایک بیان ہے کہ یہ الیکشنز غلامان امریکہ اور غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک مارکہ ہے ایک جنگ ہے ٹھیک ہے اور اب غلامان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکھٹے ہو گئے اور یہ جو غلامان امریکہ یعنی دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے رنگ پلے ہو گئے ہمیں دیکھ کے اور اب اسلامی نظام کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا یہ جو غلامان امریکہ ہیں یہ جو غیر مذہبی سیکرلر قوتیں ہیں یہ اب اسلام کے نفاظ کو نہیں روک سکتے ہیں یہ سراد الحق صاحب نے کہا یعنی یہ دونوں ہر پانچ سال بعد حیرانگی ہوتی ہے کہ تسلسل کے ساتھ ہم یہی نعالہ سنتے ہیں پارٹی سے اچھا پھر الیکشن کی دنوں میں تو یہی سیاسی جماعتیں غیر مذہبی قوتیں بن جاتی ہیں اور پورے غیر مذہبی قوتیں اور پورے چار سال آپ جب الیکشن ہو جاتے ہیں پوری ہسٹری پر اٹھا کے دیکھیں ان دونوں جماعتوں کی جب الیکشن ہو جائیں اس کے بعد چار سال یہ انہی غیر مذہبی قوتوں کو مضبوط کرتے ہیں ان کے ساتھ اقتدار میں شریک ہوتے ہیں ان سے وزارتیں لیتے ہیں ان سے گاڑیا اور بنگلے لیتے ہیں یہی غلامانیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو الیکشن کے دنوں میں کہتے ہیں اور ان کو غلامانیں محمد کہتے ہیں چار سال ان کے اقتدار کو یہ مضبوط کرتے ہیں ان کے اقتدار میں استعانت دیتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں تو اب میں ان سے یہ فتوہ تو دینا بڑا آسان ہے تو میں بھی ان سے یہ فتوہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ پورے چار سال ان غیر مذہبی قوتوں کو جو مضبوط کرتے ہیں تو آپ کے لئے کہ آپ خود اپنے لئے کوئی فتوہ کا انتخاب کر لیں کہ آپ لوگوں پر کونسا فتوہ لگ جانا چاہیے اس کے علاوہ اور ایک انٹرسٹنگ بات یعنی ان مذہبی سیاسی جماعتوں کے دو جو مذہبی سیاسی جماعت عجیب قسم کی تضادات جو مجھے سمجھنے نہیں آتے میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ مولانا فضل امان صاحب تسلسل کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ غیر مذہبی قوتیں سیکلر جماعتیں غیر مذہبی قوتیں کامزیں سیاست کے اور غیر مذہبی قوتیں اس ملک میں اسلام کا نفاذ نہیں چاہتی اور ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں اور اگر ہم نہ ہوں تو اسلام نظام کو خطرہ ہوگا اسلامی قوانین کو خطرہ ہوگا یعنی انہوں نے پورا ایک بیڑا اٹھا لیا ہے اسلام نظام کے نفاذ کا اور پھر ہوتا کیا ہے نائنٹین نائنٹی تری میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ایک کتاب کا بھی حوالہ دیا تحریک بالی جمہوریت کا کہ مرنہ فضل امان صاحب بن نظیر بٹو صاحب سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اسلامی نظام نافذ کر دیں یعنی الیکشن کے دنوں میں آپ ان کو غیر مذہبی قوتیں کہتے ہیں سیکلر قوتیں کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ سیاست پہ قابض ہے ٹھیک ہے یہ غلامانیں امریکہ ہیں ہم غلامانیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پھر جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ اسلامی نظام کے نافذ کرنے کا مطالبہ بھی انہی سیکلر اور غیر مذہبی قوتوں سے کرتے ہیں کہ آپ اسلامی نظام نافذ کر دیں ٹھیک ہے ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے آپ پورا الیکشن کے دنوں میں ان کے خلاف فتوے جاری کرتے ہیں ان کے خلاف کمپین جاری کرتے ہیں اور ہماری ذہن سازی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ مطالبہ ان سے کرتے ہیں ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جی آپ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کر دیں یعنی اس قسم اس قدر تزادات ہیں اس قدر تزادات ہیں کہ میرے خیال میں کہ ایک دو پانچ دس پندرہ ویڈیوز میں ان کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے لیکن میں آپ ایک ناظرین کو ایک معلومات دینا چاہتا ہوں لیکن امپورٹنٹ ذہر ہے ان کے سامنے یہ واقعات گزرے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن توڑا سے یاد دہانی کرا دوں ہیسٹری کی دو ہزار دو الیکشن ہوتے ہیں پرویز مشرف صاحب جائرہ بار اکتوبر نائنٹین نائنٹین نائن کو نواز شریف کو کا اقتداء ختم کر دیا جاتا ہے پرویز مشرف صاحب آجاتے ہیں باوردی صدر ہوتے ہیں جنرل پرویز مشرف دو ہزار دو میں جب انتخابات ہوتے ہیں تو کے پی میں کے پی ٹھیک ہے اس میں الیکشن جب ہوتے ہیں متحدہ مجلس عمل جو ایک الیکشن اتحاد ہے دو ہزار دو میں مذہبی جماعتوں کا اتحاد ہے اس میں مرانا فضل عمان صاحب اور جماعت اسلامی دونوں شامل تھے اب اس الیکشن میں واضح اکثریت کے پی اسمبلی میں متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے جو سیاسی جماعتیں جو مذہبی جماعتیں تھی مذہبی سیاسی جماعتیں ان کی واضح اکثریتیں آ جاتی ہے سکسٹی نشستیں آتی ہیں متحدہ مجلس عمل کی اس میں مرانا فضل عمان صاحب کے جماعت بھی اور جماعت اسلامی بھی شامل ہے واضح اکثریت لینے کے باوجود اب میرا ایک سوال ہے مرانا فضل عمان صاحب کے اور جماعت اسلامی کے اور ان کے جو فالو ورزہ جو جو ان کے پیروکار ہے ان سے بھی میرا ایک سوال ہے کہ واضح اکثریت حاصل ہونے کے باوجود یہ دوسروں سے تو مطالبہ کرتے ہیں ہمیشہ اور وہ میں ہسٹری کچھ بتا چکا ہوں پچھلے گزشتہ ویڈیوز میں یعنی کہ وہ جو تاریخی نظام مصطفی کے حوالے سے کتابی حوالوں سے اور آج میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ واضح اکثریت اور مکمل طور پر ان کو اختیار حاصل تھا واضح اکثریت کیپی اسمبلی میں لینے کے باوجود بھی انہوں نے اسلامی نظام کیپی میں نافذ کیوں نہیں کیا جبکہ ان کو قانونی طور پر آئینی طور پر پورا اختیار حاصل تھا دوہزار دو کے الیکشن میں بلکل واضح ان کے اکثریت تھی لیکن اس وقت انہوں نے وہاں پہ صرف کیپی اسمبلی میں وہاں سے قانون پاس کرتے اور کیپی میں ہی نافذ کر دیتے نا الیکشن کمپین تو آپ انہیں سو ستر سے آج تک اسی نارے پر لڑ رہے ہیں جب آپ کو اختیار قانونی اور آئینی طور پر مل گیا اسمبلی میں قانون سازی کا پاکستان کا ہی نے آپ کو اختیار دیا اور واضح اکثریت بھی آپ کو مل گئی لیکن اس کے بہوجود بھی آپ نے کیپی میں اسلام نافذ نہیں کیا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے جو ماضی میں یہ مذہبی جو نعرہ لگاتے رہے ہیں چاہے الیکشن کے دنوں میں ہو چاہے اس طرح کے جو ازادی مارچ ابھی آ رہا ہے مرنہ فضل عمان صاحب کا ٹھیک ہے یہ صرف اپنے ذاتی منفیت کے لیے اور اپنی ذاتی مفاد کے حصول کے لیے ہوتا ہے اس سے بڑھ کے اس کے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس نعرہ کی جی چمشید انساری صاحب آپ نے جو ان کا مذہبی بیانیاں ہے اس کا تو آپ نے پوسٹ مارٹم کر دیا کہ وہ کیسے سیاسی مفاد کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں اب مولانا فضل الرحمن صاحب جو کہ یہ ازادی مارچ کر رہے ہیں تو انہوں نے اس ازادی مارچ کو نام دیا ہے کہ جمہوریت کی بالا دستی کے لیے وہ کر رہے ہیں اور سیویلین بالا دستی وہ چاہتے ہیں اس کے لیے یہ کر رہے ہیں ایک تو مذہبی رنگ بھی دیا ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کیا اس پہ آپ کیا کہیں گے لیکن ٹائم ذرا مختصر ہے تو مختصر جواب دیجئے گا اچھا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے دو نیریٹیوز وہ پیرلل ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ میں سیویلین سپرمیسی کے لیے جمہوریت کے بالا دستی کے لیے بھی آ رہا ہوں ٹھیک ہے اور دوسرا اس کو مذہبی یہودی ایجنٹ کے خلاف بھی ہے ٹھیک ہے تحفظ جنہوں سے رسال صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بھی انہوں نے بلند کیا یعنی کہ دونوں مذہب دونوں نیریٹیوز پیرلل وہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں کہ کچھ لوگ اس طرف سے کنوینس ہو جائیں گے اٹریکٹ ہو جائیں گے ڈائیورٹ ہو جائیں گے اٹریکٹنشن ان کی ڈائیورٹ ہو جائے گی ہمارے ازادی مارچ کے لیے اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں چونکہ جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ سیویلین سوپر سیویلین سوپر ویسی نہیں یا جمہوریت کی بالا دستی کے لیے جمہوریت کی بحالی کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک ڈیٹیلڈ سبجیکٹ ہے جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ ٹائم کی کمی ہے تو میں زیرہ اس پر تفسیری بات نہیں کر سکتا کہ زیرہ تمام امور کا میں احاطہ کرلوں تمام پہلوں کا میں احاطہ کرلوں جمہوریت صرف ہر پانچ سال بعد جب الیکشن ہوتے الیکشن میں نتائج ان کے مرضی یا ان کے مزاج کے موافق جب نہیں آتے تو وہ الیکشن ان الیکشنز میں دھاندی ہوئی ہے یعنی پانچ سال بعد ان کو صرف جمہوریت یاد آتی ہے آپ جب الیکشن ہو جاتے یہ غائب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز کی پہلے تو ڈیفینیشن متعین کرنی پڑے گی نا آج تک ہر وہ الیکشن جس میں مرانا فضل امان صاحب اپنے حلقے سے جیت جاتے ہوں یا کوئی ایسی پارٹی الیکشن میں جیت جائے ان کی حکومت آ جائے جو مرانا فضل امان صاحب کو وزارت دے تو ہر وہ الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہے میں کہتا ہوں بلکہ حکومت پا کے سال سے مطالبہ کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ الیکشن کنسٹیٹوشن نینٹیم سیونٹی تری میں انہیسی تر تر کے آئین میں ایک شک یہ شامل کر دیں کہ ہر وہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا جس میں مرانا فضل امان صاحب جیت جاتے ہیں یا ان کو وزارت دی جاتی ہے اس کے علاوہ تمام الیکشن دانلی زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے یعنی عوام کو میں اپنی ویڈیوز کے سری بار بار جو کتابوں کے حوالے دیتا ہوں میں اس لیے دیتا ہوں کہ یہ لوگوں کنفیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر مرانا فضل امان صاحب کو جمہوریت کی بہالی کا یا سویرین سپرمیسی کی بہالی کا اس قدر شوق ہے یا اس قدر زوم ہے اس زوم میں وہ مبتلا ہے تو یہ سب سے بڑے سب سے بڑا مغالطہ ہی ہے ہمارے لوگوں کا یہ ہے جو میڈیا میڈیا پر ان کو پرموٹ کرنے والے چار پانچ بڑے صحافی ہیں جو مرانا فضل امان صاحب کو پرموٹ کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا مغالطہ ہے ٹھیک ہے کہ مرانا فضل امان صاحب چونکہ الیکشن میں داندھی ہوئی ہے اس لیے جمہوریت کی بہالی کے لیے آ رہے ہیں میں نے آپ کو ڈیفنیشن بتا دی کہ جن جن الیکشنز میں میں آپ کو ماضی میں یاد دلا سکتا ہوں ایک ایک الیکشن ازغر خان کیس سپریم کورٹ کا فیصلہ آئی ہے آئی جی آئی بنی تھی اسلامی جمہوری اتحاد گیارہ پارٹیوں کا اتحاد تھا اس میں نواز شریف صاحب اس آئی جی آئی اتحاد کے سربراہ تھے ازغر خان کیس میں سپریم کورٹ نے ابھی دو تین سال پہلے یہ فیصلہ دیا ہے کہ نواز شریف نے پینتیس لاک الیکشن کے دنوں میں اور شباز شریف صاحب نے ترٹی ٹو لاک بتیس لاک روپے لیے تھے اور الیکشن میں وہ دھاند لی ہوئی تھی اور سپریم کورٹ نے یہ ازغر خان کیس میں بقاعدہ ایک فیصلہ دیا ہے کہ ایف آئی ہے اس میں مزید تحقیقات کرے وہ اسٹیبلشٹ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ اس میں موجود ہے ٹھیک ہے اس وقت تو مولانا فضل عمان صاحب باہر نہیں نکلتے کہ الیکشن میں دھاندے کیونکہ انہوں نے مولانا فضل عمان صاحب کو اپنے ساتھ اقتدار میں شریکی اقتدار کر لیتا ان کو وزارت دے دیتی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے اور جن شخصیت نے یہ بنائی تھی اسلامی جمہوری اتحاد انہوں نے بقاعدہ انٹرویوز میں خود اعتراف کیا کہ یہ میں نے اسلامی جمہوری اتحاد بنایتا اور الیکشن میں دھاند لی ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی مولانا فضل عمان صاحب جب وہ لوگ جیتے ہیں اس دھاند لی زدہ الیکشن میں اس وقت ان کے ساتھ شریکی اقتدار ہوتے ہیں اور یہ نعرہ بلند نہیں کرتے کہ جی میں جمہوریت کی یہ الیکشن چونکہ دھاند لی زدہ ہے چونکہ ان کو اقتدار مل گیا تھا مولانا فضل عمان صاحب وہ ایک وزارت مل گئی تھی دوسرا یہ جمہوریت کی بالی کیا بات کر رہی ہیں میں ایک حوالہ دینے چاہوں گا اپنے ناظرین کو میں یہی کہنے والی تھی کہ آج کتاب کا حوالہ دینے کون سی کتاب کا مونیر احمد صاحب جائے یہ پاکستان کے رائٹر ہے پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے بڑے مطلب وہ سمپل اور کمپریہنسیو انداز سے لکھتے ہیں مونیر احمد صاحب یہ کتاب کا نام ہے فوجی عمریت سے جمہوری عمریت ہے اس میں ایک دو چپٹر اس حوالے سے موجود ہیں کہ دو ہزار دو میں ذرا انٹرسٹنگ بات ہے یہ کہ کس قدر جمہوریت کے چیمپئن ہے مولانا فضل آمان صاحب میں نے ڈیفنیشن متعین کر دی میں نے ایک ڈیفنیشن متعین کر دی ڈیفنیشن متعین میں نے یہ کی کہ جس الیکشن میں مولانا فضل آمان صاحب کو اقتدار ملے گا وہ الیکشن داندی زیادہ نہیں ہوں گے نہیں ملے گا تو وہ داندی زیادہ ہوں گے میں نے یہ ثابت بھی کر دیا آئی جائے اتحاد والی بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے خود تسلیم کی اس حوالے کا فیصلہ موجود ہے اب جمہوریت کی بحالی کی جو بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے کہ وہ جمہوریت کی بحالی چاہتے ہیں یا سیویلین سپرمیسی چاہتے ہیں یہ کتاب کا میں نے حوالہ دیا اس میں ایک دو چپٹرز اس حوالے سے بھی موجود ہیں کہ دو ہزار دو میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ کوشش کرتی رہی کہ پروید مشرف یا تو وردی میں رہے ہیں یا صدارت دونوں میں سے ایک چیز کو بول کریں پروید مشرف چونکہ آرمی چیف بھی تھے اور صدر بھی تھے تو دونوں پارٹیز کا مطالبہ یہ تھا کہ یا تو آپ آرمی چیف رہیں گے یا آپ صدر رہیں گے یا وردی اتار دیں صدر رہیں یا صدر کاودہ چھوڑ کے آرمی چیف بن جائیں اور یہ پولیٹیکل پارٹیز جائرہ دونوں کے جو لیڈرشپ تھی وہ بھی جلا وطن تھی بنیزیر صاحبہ بھی اور نواز شریف صاحب بھی اس وقت من سے باہر تھے تو مولانا فضل عمان صاحب ان دونوں پارٹیز کے ساتھ رافتے میں تھے اور ان کو مسلسل ایک سال یہ یقین دہانیاں کراتے رہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں آپ لوگوں کا موقف اصولی ہے اور میں آپ لوگوں کے موقف کے ساتھ کڑا رہوں گا ٹھیک ہے اور آپ لوگ جو اگر کوئی تحریک بچھرانے چاہیں گے تو میں بھی اس میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا پیپلز پارٹی و نون لیگ کو یہ یقین دہانیاں پورا ایک ساتھ مولانا فضل عمان صاحب لیکن دسمبر دو ہزار تین کے انڈ پہ اچانک خبر آتی ہے کہ مولانا فضل عمان صاحب نے پروید مشرف کو باوردی صدر تسلیم کر لی ہے اور بقاعدہ ان کے ساتھ ایک یعنی کہ اصولی ایک معایدہ کر لیا پروید مشرف کے ساتھ کہ آپ وردی میں صدر رہ سکتے ہیں اس ملک کے دسمبر دو ہزار تین میں اور اس بات کا اعلان پریس کانفرنس میں جنرل پروید مشرف صاحب اتنے خوش ہوئے کہ مولانا فضل عمان صاحب نے میری حمایت کر دیا اور قانون سازی پہ بھی تیار ہو گئے یعنی کہ قانون میں ترمیم کے لیے مولانا فضل عمان صاحب تیار ہو گئے تھے کہ آپ وردی اور صدارت دونوں عہد بیعق وقت ساتھ رکھ سکتے ہیں قانون میں وہ ستارویں ترمیم سیونٹین ایمینڈمنٹ کے نام سے آج بھی مشہور ہے اور مولانا فضل عمان صاحب نے کہا کہ آپ اسمبلی میں ایک بل پیش کریں اور اس بل کے اماری پارٹی اور ہم حمایت کرتے ہیں اور یہ قانون اسمبلی سے بقاعدہ پاس کروا دیا ٹھیک ہے اور اس وقت ایسا کیوں کی ہے ٹھیک ہے آج آپ کو ڈکٹیٹرشپ بھولی لگ رہی ہے اور آج آپ کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاند ہوئی ہے جب دو پارٹیز اس کے خلاف کیمپین چلا رہی تھی آپ ان کو یقین دہانیا کر آ رہے ہیں اور یہاں پہ ستاروی ترمیم سیونٹین امینڈمنٹ میں آپ نے بقاعدہ پر مشہور کو باوردی صدر تسلیم کر لیا اور اس سیونٹین امینڈمنٹ میں ایک شک یہ بھی تھی کہ صدر جو ہے وہ اسمبلیہ ڈیزال کر سکتے ہیں تحلیل کر سکتے ہیں یہ اختیار بھی ان کو دیا گیا اس وقت مولانا فضل عمان صاحب نے اس لیے کیا کہ کھیپی میں ان کی حکومت تھی ان کی پارٹی کی حکومت تھی اور ان کی پارٹی کی اکثریت تھی تو جب یہ اقتدار میں تھے تو انہوں نے ایک ڈکٹیٹر کو یا فوجی آمر کو وردی سمیت صدر بھی تسلیم کر لیا اور کانون سازی میں ہمائیت بھی کی جی ناظرین جمشید انساری ہمارے ساتھ موجود تھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بھی وہ کوئی بات کرتے ہیں تو کتاب سے کسی مستند کتاب کا حوالہ دے کے بات کرتے ہیں تو آگے میں امید کرتے ہوں جمشید انساری آگے پھر آپ ہمیں ایسے ہی ٹائم دیتے رہے اگر کتابوں کے حوالے سے ہم سے ایسے ہی ڈسکشن کرتے رہیں گے اور ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے حالات اور واقعات کی لیکن حوالہ وہ کتابوں سے دیتے ہیں ویسی ہوا میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے اس کے ساتھ جمشید انساری بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا Thank you so much Allah Hafiz